پندرہ شابان جسے ہم شبہ برات کہتے ہیں اس کی رات میں جو ہم عبادت کریں گے جو نماز پڑھیں گے اس کی نیت کیسی ہوگی نیت کیسے کریں گے بہت نیت کا تعلق بہت ضروری ہے اسی طرح جو روزہ رکھتے ہیں روزہ کی نیت کیسے کریں گے اس کو بھی سمجھئے کیونکہ اگر نیت صحیح نہ ہو تو پھر آمال ہمارے بیکار ہو جاتے ہیں اِنَّمَا الْآمَالُ بِالنِّيَاتِ آمال کے دار و مدار نیتوں پر ہے بخاری شریف کی پہلی روایت موجود ہے اب سمجھئے کہ ہم نیت کیسے کریں گے نیت درست کریے نیت کہتے کسے ہیں نیت کہتے ہیں الْقَسْدُ بِالْقَلْبِ دل میں کچھ سوچ لینا دل میں کسی چیز کا ارادہ کر لینا دل میں تصور کرنا دل میں کچھ خیال کرنا اسے نیت کہتے ہیں اب سمجھئے نیت کہنا اور نیت کرنا دونوں الگ الگ ہیں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے کہنا مو سے بولتے ہیں زبان سے بولتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کوئی کہدے زبان سے تو اچھی بات ہے اب بات سمجھئے اصل موضوع شبِ برات میں جو ہم نماز پڑھیں گے نیت کیا کریں گے فرض کی واجب کی یا اللہ میں شبِ برات کی نماز پڑھ رہا ہوں پڑھ رہی ہوں کیسے نیت کریں گے سمجھئے شبِ برات میں کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے جیسے عام طور پر نمازیں ہوتی ہیں اسراق کی نماز چاست کی نماز عوابین کی نماز سورج گرہن کے موقع پہ سورج گرہن کی نماز چاند گرہن کے موقع پہ چاند گرہن کی موقع جو ہے نماز ہوتی ہے اسی طرح استسقہ یعنی بارس وغیرہ جب نہیں ہو تو اس وقت بھی نماز ایک ادا کرتے ہیں استسقہ کی نماز ہوتی ہے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ہوتی ہے اسی طرح بہت سی نمازیں ہیں لیکن شبِ برات میں الگ سے شریعت میں کوئی نماز ایجاد نہیں کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جیسے تم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھتے ہو ویسے ہی شبِ برات میں یہ دس رکعت نماز یہ چار رکعت نماز یہ سو رکعت نماز ادا کر لیا کرو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ علماء محققین نے کئی میرے پاس کئی حوالجات ہیں کئی کتابوں کے صفحات میرے پاس بلکل مستقل موجود ہیں جن میں علماء محققین نے صاف طور پر لکھا ہے کہ شبِ برات کی کوئی خاص نماز نہیں ہے اور جن کتابوں میں جن حدیثوں میں خاص نماز کا تذکرہ ملتا ہے وہ سب مردود ہیں موضوع ہیں منگھڑت ہیں لوگ اپنی طرف سے گھڑ لیے تاکہ اسلام کو بدنام کریں شریعت کو گول مول کر کے آپ کے عامال کو ختم کر دیں تو اسی لیے یاد رکھے گا علماء محققین نے لکھا ہے کہ شبِ برات کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہے پھر آپ کہیں گے پھر کیا کریں بھائی کوئی نماز نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم نماز کیسے پڑھیں گے کونسی نماز پڑھیں گے حدیث میں آتا ہے قومو لیلہ ابن نمازہ شریف کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی انشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس رات میں کونو لیلہ اس کی رات میں قیام کرو کیا قیام کریں گے اس رات میں آپ نفلی عامال جتنی زیادہ ہو سکے تحجد کا موقع ہے رات کا موقع ہے تحجد کی نماز ہوتی ہے ضرور پڑھئے اس موقع پہ اوابین کی نماز ہوتی ہے مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے اسلام میں تو اب مغرب کی نماز کے بعد آپ اوابین کی نماز اس دن ضرور سے ضرور پڑھ لیا کرئے اور زیادہ فائدے کی بات ہے اسی طرح آپ رات میں نفلی نمازیں جیسے اور دگر نمازیں ہوتی ہیں توبی کی نماز بھی ہوتی ہے آپ توبی کی نماز بھی پڑھ لیجئے صلات التوبہ کے نام سے اسی طرح آپ صلات التسبیح یعنی تسبیح کی نماز جو چار رکعت پڑھتے ہیں تین سو مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں اس پہ اس کو بھی پڑھ لیجئے یہ سب الگ موضوع اس پہ الگ سے ویڈیو موجود ہیں میرے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ تنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ اور بھی زیادہ پڑھنا چاہیں نفلی نماز دو دو رکعت کر کے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے دو رکعت پڑھئے سلام پھرئے دو رکعت پڑھئے سلام پھرئے اب سوال یہ ہے کہ ان دو رکعتوں میں کیا ہم نیت کریں گے کہ میں دو رکعت جو ہے شبہ برات کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر نہیں بالکل شبہ برات کی نماز تو ہے نہیں آپ کہاں سے ارادہ کریں گے کہاں سے نیت کریں گے آپ اگر نیت صحیح طریقے سے کرنا چاہیں نماز کی تو اس طرح نیت کریں میں دو رکعت نفل نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے اس طرح آپ کی نماز ہوتی جائے گی یقیناً آپ کو شبہ برات سے نماز پڑھنے کا فائدہ مل جائے گا اسی طرح روزہ روزہ تو ثابت ہے اب روزے میں کیا نیت کریں گے میں شبہ برات کا روزہ رکھ رہا ہوں نماز تو ثابت نہیں ہے کہ شبہ برات کی نماز پڑھئے لیکن روزہ تو ہے لہٰذا آپ روزے میں جب آپ سہری کرنے اٹھیں اگر آپ نفل روزے کی بھی نیت کریں گے تب بھی آپ کا یہ روزہ ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ شبہ برات کا بھی روزہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں شبہ برات کا روزہ رکھ رہا ہوں جیسے ہم افتاری پہ جو ہے سہری پہ اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں کوئی ایسی دعا نہیں ہے یاد رکھے گا کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں فلا بسومی غدن نویت من شہری رمضان رمضان میں پڑھتے ہیں اس طرح یہ الفاظ تو لوگوں کوئی گھڑے ہوئے ہیں حدیث میں نہیں ہے یہ الفاظ اس طرح کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیجئے کوئی حرام کوئی گناہ نہیں ہے لیکن یہ الفاظ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی کہنا پڑے گا نیت اگر عربی میں نیت نہیں کہیں گے تو آپ کی نیت نہیں ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے آپ اپنی زبان میں عربی میں عربی میں بنگالی میں کسی بھی زبان میں بول دیجئے وہی آپ کی نیت ہوگئی زبان سے کہنا اور زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں یہ دل میں سوچ لیتے ہیں آپ دل میں سوچ لیے ہیں کہ مجھے شب برات کا روزہ رکھنا ہے سوتے وقت آپ دل میں سوچ کر سو گئے ہیں پھر جب سہری کرتے وقت دل میں سوچتے ہیں کہ میں شب برات کا روزہ رکھنا ہے مجھے اس لیے سہری کر رہا ہوں بلکل آپ کا روزہ ہو گیا اس کو نیت کو لے کر لوگ کیا پریشان ہوتے ہیں خدا جانے اللہ رحم کرے پریشان رہتے ہیں کہ مفتی صاحب روزے کی نیت جب بتا دیجئے کیا نیت ہے دیکھیں کتنا آسان ہے کیا بتاؤں میں آپ کو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے